موسکو لوگوں کے پھسے ہونے کی آشنگ کا بھی جتائی گئی ہے ایک بہت بڑا مال جس میں لوگ خریداری کے لیے یا پھر اپنے دن چریا کے حساب سے آئے ہوئے تھے معلوم نہیں تھا کہ ایک بڑی واردات کے تحت وہ اس طرح سے پھل جائیں گے بارہ لوگ اپنی جان بھی گوا چکے ہیں پیتیس لوگ اس میں بری طرح زخمی بھی ہوئے ہیں اور جو یہ اندھا دن فائرنگ ہو رہی ہے جس کی گونج یہاں پر بتاتی ہے کہ کتنا بڑا یہ حملہ ہے گرنٹ پھیکا گیا ہے اس طرح سے اندھا دن فائرنگ یہاں پر ہوئی ہے تو آشنگ کا اس کے پیچھے فیلال امارکہ نے جتائی ہے کہ آتنگ کی حملہ ہو سکتا ہے موسکو میں کانسرٹ ہال تھا یہ جس میں یہ فائرنگ ہوئی ہے جس میں بارہ لوگوں کو اپنی جان جوانی پڑی ہے یہ بہت دردناک خبر ہے سو سے زیادہ لوگ جو فسے ہوئے ہیں اب ان کی زندگی کو محفوظ کرنا یہ روس کی گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے اور پراتمکتہ بھی اس وقت اسی میں ہے کہ ان سو لوگوں کی زندگی یہاں پر بچائی جا سکے لیکن جو اندھا دن فائرنگ یہاں پر کر رہا ہے وہ محض ایک شخص ہے یا پھر اس کے ساتھ اس کے کچھ اور بھی خونخار آتنگ کی آسپاس موجود ہے کیا واقعی اتنا بڑا آتنگ کی حملہ ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سے اسے انجام دیا یہاں پر گیا ہے کچھ سوال ہے جو دھیرے دھیرے نکل کر سامنے آئیں گے لیکن فیلہاں فائرنگ ہوئی فائرنگ کے بعد ہال جو ہے وہ آگ کی لپٹوں میں یہاں پر سمٹا نظر آیا لیکن جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ بولیوں کیلئے تر تڑاہت سنی سنیے ہال سے تب معلوم چلے گا کہ کس یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے جب اندھا دن فائرنگ ہوئی گرینٹ پھیکا گیا تو کس طرح سے آگ کی یہ لپٹے یہاں پر نظر آئی کالے دھوئے کا یہ گوبہ جو آسمان چھوٹا اس وقت نظر آ رہا ہے وہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ ایک بڑا حملہ ہوا ہے کس طرح سے اسے انجام یہاں پر دیا گیا ہے اندھا دن اندھا دن جو ہے فائرنگ کی گئی ہے گولیاں چلائی گئی ہے اور اس کے بعد گرینٹ پھیکا گیا ہے اگر گرینٹ پھیکا گیا ہے تو سیدھے سیدھے مطلب یہاں پر یہی نکلتا ہے کہ روس کی رازدھانی موسکو کو سوچی سمجھی سازش کے تحت آتنگ کی واردات کا شکار بنایا گیا ہے اور بارہ لوگوں کی اس طرح سے جان چلا جان چلی جانا یہ ایک بہت بہت دردناک خبر ہے پیتیس لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن سو لوگ جو اس وقت اس چاپنگ مال میں فسے ہوئے ہیں جو اس کا شکار یہاں پر ہوئے ہیں اب چنوٹی ہے ایک ایک کر ان کی زندگی کو بچانا کیونکہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آتنگ کی حملہ اس کی آشنگ کا یہاں پر جتائی گئی ہے کیونکہ اگر کوئی سنکی یہاں پر ہوتا تو گرینٹ حملہ نہیں ہوتا اور اس طرح سے اندھا دن فائرنگ جو ہو رہی ہے معلوم سیدھے سیدھے یہاں پر چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بندوق نہیں ہے بلکہ اتیادونک تقنیق سے وہ لیس گن اس کے پاس موجود ہے جو ایک بار میں ہی کئی راؤنڈ جو فائرنگ یہاں پر کر سکتا ہے کیونکہ جو گولیوں کی تر ترہت آپ سن رہے ہیں جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ یہ فیلحال بتانے کے لئے کافی ہے کہ کس طرح سے ایک بار میں کتنے راؤنڈ یہاں پر لگا ساتھ فائرنگ یہاں پر ہو رہی ہے سو سے زیادہ لوگ اس مال میں شاپنگ مال میں فسیں ہوئے ہیں ایک گرینٹ بھی پھیکا گیا ہے سو سے زیادہ لوگ